خبروں سے آگے میں آج شام ملیے رتی سوت سے اور جانیے کہ امریکی قوانین اور ادارے گھریلو تشدد کا شکار غیر ملکی خواتین کی مدد کیسے کرتے ہیں یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیش کشت خبروں سے آگے وائس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان پاکستان میں خواتین کی حقوق کی صورتحال کیسی ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں بھی ہر چار میں سے ایک عورت اپنے ہی گھر میں کسی نہ کسی شکل میں تشدد کا سامنا کرتی ہے اور ان میں سے بھی 51 فیصد کا تعلق پاکستان بنگلہ دیش یا بھارت سمیت کسی ترقی پذیر ملک سے ہوتا ہے بہت سی خواتین اس وجہ سے مدد کی تلاش میں نہیں نکلتی کیونکہ ان کے پاس امریکہ میں رہائش کی قانونی حیثیت کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا آج کے شو میں تابندہ نئیم بتا رہی ہیں کہ امریکی نظام قانون ایسی خواتین کو بھی تحفظ فرام کرتا ہے اس لیے اگر آپ کسی ایسی عورت کو جانتے ہیں جو امریکہ میں گھرے لو تشدد کا سامنا کر رہی ہیں لیکن مدد مانگنے سے ڈرتی ہے تو آج کے شو میں شامل معلومات ان تک ضرور پہنچائے گا یہ ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں یہ ہے امریکہ اور یہاں آتے ہیں لوگ اپنے مستقبل کے رنگین خوابوں کو حقیقت بنتا دیکھنا حقیقت جو ضروری نہیں کہ اتنی ہی خوبصورت ہو جتنا کہ خواب تھا یہ مناظر ایک برطانوی فلم پرووکٹ سے لیے گئے ہیں دو ہزار ساتھ میں بننے والی یہ فلم کرن جیتنام کی ایک خاتون کی حقیقی زندگی پر مبنی تھی لیکن ایسی کئی کہانیاں ہمارے اور آپ کے درمیان بھی موجود ہیں آج ہم آپ کے لیے رتی سود کی کہانی لے کر آئے ہیں جس نے کئی سال پہلے ایک اچنبی ملک میں اپنے لیے زندہ رہنے اور سر اٹھا کر دنیا کا سامنا کرنے کا فیض رکیا تھا میں بامبے سے ہوں ممبائی ممبائی میں میں نے اپنی پوری ایڈکیشن کی ہے جب میں چھوٹی تھی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں بڑیوں کر کیا بننا چاہتی ہوں مجھے معلوم یہ معلوم تھا کہ میں میڈیا میں کام کرنا چاہتی ہوں میں اکھوڑا کی امک 솔کی این سب sympathy میں نے اپنی پوری اپنے کارات کے نghan کیices کھوڑا کیا جدان چاہتی جواد اپنبر ایڈکی چیز نید جنواری میں جانواری میں گئی مدر اس خواب کی اومر زیادہ لمبی نہا تھی چار مہینے بیس تین اور کچھی گھنٹیں میں مرسوڑا میں آئی تھی دیکھتا وینتر جانوری میں تو تھنڈی بہت تھنڈی تھی ایک تو it was minus degrees some minus degrees Fahrenheit بہت 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 تھنڈی تھی then at the time that I landed میری سیسٹر-in-لو اور اس کے بچے آئی تھی مجھے لینے کے لئے کیونکہ مجھے 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 لینے کیونکہ مجھے 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 اس نے مجھے پیدا it was a family thing for him his father is an abuser so that's the way he knew things were right she or his wife my sister-in-law and the two kids used to visit us often so that was the only outside human contact that I had apart from my husband I knew something was not right I was very vulnerable at the mercy of this madman مجھے کیا کروں کہ آپ میرے سے خوش ہو اور آپ مجھے مارے نہیں جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے ایک عورت پر عورت پر conflicting emotions does this man love me if so if he loves me why is he doing this to me why is he hurting me ڈر ہوتا ہے ایک دم ڈر you freeze اگر کوئی بھی کسی پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے the first reaction is ڈر گٹ سے ایک دم اندرونی آواز سہم جاتی ہے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہو یا جو بھی آپ mid sentence میں ہو it dies down what did I do wrong to provoke such a reaction from him you're going to sit and do this analysis probably in the middle of the night the first reaction is always a fear ڈر ڈر پارلائزز you میں بھاگ گئی وہاں سے میں اتنے بیوز stand withstand نہیں کر پائی even now thinking about it now my hands are shivering because it's pretty traumatic experience me to live راکڈی جس ویزے پر امریکی آئیں تھی وہ ان کے بقول امریکی حکومت کا سب سے محدود ویزا ہے جو ایچ پور ویزا بنایا ہے وہ سب سے limiting ویزا ہے اس اس کانٹری میں آئی ہونسلی فیلی بیکس ایسا میں رہ چکی ہوں اس ویسا میں رہ چکی ہوں اس ویسا سے ہمیں سوشال سیکیورٹی نمبر نہیں ملتا ہے وچھ کسیورٹی میرے پاس بانک اکاونٹ نہیں تھا بانک اکاونٹ نہیں ہونے سے پیسے نہیں تھے سوشال سیکیورٹی نمبر سے امپلومنٹ ای کونٹ گینفلی امپلویڈ پاکستان بھارت اور بانگلہ دیش سے شادی ہو کر امریکہ آنے والی بہت سی لڑکیوں کی طرح رتی کا امریکہ میں نہ کوئی رشتدار تھا نہ کوئی جاننے والا جس واحد انسان کو یہ جانتی تھی اسی سے جان بچا کر بھاگنا چاہتی تھی جو اندر کی آواز ہوتی ہے that should ایک دن for me just went out like a light bulb میں بھی ویسی ایک عورت ہوں جو یہاں آئی جو ابیوز ہوئی ایچ پور ویسا میں تھی کوئی کام نہیں کر سکتی تھی ان کے لئے میں کہوں گی just reach out to someone whom you know just reach out to someone whom you can trust reach out, just reach out رتی کا مشکل وقت ختم ہو گیا ہے آج یہ میریلینڈ کی ایک کمپنی میں ریسرچ کا کام کرتی ہیں اپنے مکان کی خود مالک ہیں بہترین گاڑی چلاتی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اگر اس وقت انہوں نے حمد سے کام نہ لیا ہوتا تو آج یہ اپنی کہانی سنانے ہمارے درمیان موجود نہ ہوتی لیکن رتی نے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے کے بعد بھی اپنے جیسے حالات کا شکار عورتوں کی مدد کیلئے آواز بننے کا فیصلہ کیا اب رتی ریاست میریلینڈ میں گھریلو تشدد سے بچ کر پناہ حاصل کرنے والی عورتوں کے ایک سنٹر میں رضاکارانہ طور پر بھی کام کرتی ہیں اور سمجھتی ہے کہ اس اجنبی ملک کے آسمان نے ان پر جو مہربانی کی اسے انہیں واپس بھی لوٹانا ہے جو مباشرت فرمانی کیولئے جولکеш کو ملکان کام کرتی ہیں جب میرے گیشن ، ایک بھی کام کرتی ہیں کام کرنے علیهان جیسے انہیں آید بھی کام کرنے والی پر ژی ریوی یکی سترتانے والی افرکان جیسے کام کرنے والی بسکری نمی در میکی روڈی جیسے کام کرنے والی طرف شکریم بیتنے، جیسے کام کرنے والی ۔ Liسے کی تراؤی اور راتی نے زیادہ درائی جسگی پر پناہی کے لئے من میں ضرورت ہماری میں اگر unoڑوں کو سے بخشاہ مجھے جیسے الگرام میں سے پہلے اور راتی نے درائی سے پسنا ملک کیا جو دروازے کھٹی کرم اس درائی جسگی پر درائی قطع ہے بسی damی راتی کیا ہے اس کے لئے تمام ہم شریف سبب میں بھی شکریہ جنب کا ملک 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 کیا شکریہ اس رائی کو باتتا ہے مسیحتاہ کے بیشترانی درائی کو مشکر کیا